موسیقی نمازتے آرٹ آف ٹیرو میں آپ کا سواگت ہے اس اوشو زین ٹیرو کی سیریز کے اپیسوڈ میں آج ہم بات کریں گے گوئنگ ویڈ دا فلو اور آج ہم شروعات کر رہے ہیں مائنر ارکانہ کی مائنر ارکانہ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ لائف کے چھوٹے سیکرٹس ہیں وہ لائف کے ڈے ٹو ڈے لائف میں آنے والے چیلنجز ہیں سیچویشنز ہیں یاد رکھیں ارکانہ کو کہتے ہیں سیکرٹس اور کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں مائنر ارکانہ کی تو اس لیے ہم اس کو لیٹل سیکرٹس بھی بولتے ہیں سو ان کمپاریزن جب ہم میجر ارکانہ اور مائنر ارکانہ کی بات کر رہے ہیں میجر ارکانہ جو ہے وہ لائف کے بڑے سیکرٹس ہیں وہ ایک طرح کے لائف کے امپورٹن پیڈیسٹلز ہیں امپورٹن لینڈ مارکس ہیں جہاں پہ جہاں سے سب ہی گزرتے ہیں اور اگر ہم بات کرتے ہیں مائنر ارکانہ کی تو اس کا یہ مطلب ہے اس کا یہ ارث ہے کہ ایسی لائف کی سیچویشن جو آپ روز فیس کرتے ہیں روز گھٹنے والی گھٹنا ہے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیوات کہ آپ نے اس ویڈیو کو جو ہے کہ آپ نے اس کے لئے بیٹ کیا اور فائنلی آپ ہی کی کہنے پہ یہ مائنر ارکانہ کی سیریز شروع کرتے ہیں اور گوئنگ ویڈا فلو کا جو کارڈ ہے اس کو ہم کمپیر کر رہے ہیں ایس آف کپس جو کی رائیڈر ویڈ کی کپس کی سیریز ہے سب سے پہلے کپس کو سمجھ لیں جب ہم کپس کو ریفر کرتے ہیں ٹارو کے اندر تو ہم ریفرنس دے رہے ہیں لف کو ایموشنز کو کرییٹیویٹی کو سینسٹیویٹی کو یہ ہارٹ آپ کی حردے کو اینیثنگ which is لیکویڈ اینیثنگ which is سوفٹ کچھ بھی ایک ایسی ستھیتی جو آپ کو جو ہے ترل بناتی ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی feminine side ہے اور جب ہم ace کی بات کر رہے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک ایسی گھٹنا ایک پریم کی ایسی گھٹنا ایک love کی creativity کی ایسی گھٹنا جو کی بہت سو بھاوک دھنگ سے آپ کی جیون میں گھٹ رہی ہے جس کو آپ کو گھٹانے نہیں پڑھا جو آپ کو ایک گفٹ کی طرح آپ کو offer کی جاری ہے اس لئے جب آپ ace of cups کا جب آپ card دیکھتے ہیں تو اس card کے اندر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہاتھ جو ہے ایک cup کو پکڑا ہوا ہے اور اس cup سے جو ہے یہ دھارائیں جو ہے مہار آ رہی ہیں جو کی simply جو کی simply ایک عارت رکھتا ہے کہ ایک overflow کی стیتی یہاں پہ شروع کری گئی ہے کہ سب کچھ اتنا زیادہ ہے کہ اب وہ بٹ رہا ہے اب وہ جو ہے overflow کر رہا ہے اور یاد رکھئے جیون میں تب ہی آپ کسی کو کچھ بانٹ سکتے ہیں جب آپ کے اندر یہ overflow کی стیتی گھٹے اگر یہ overflow کی стیتی نہیں گھٹتی تو آپ کسی کو کچھ شیئر نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ جب تک آپ کا خود کا پاتر نہیں بھر جاتا آپ دوسرے کے پاتر کو نہیں بھر پائیں گے تو ace of cups چینڈ کرتا ہے love, compassion, creativity اور ایک overwhelming emotions کو ایک ایسا emotion جو کی بہت زیادہ quantity میں ہے جو کی اب overflow ہو رہا ہے ace of cups میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی стیتی جہاں پہ آپ بہت fulfilled ہیں جہاں پہ آپ satisfied ہیں جہاں پہ آپ content ہیں اور اس content میں جو ہے آپ کی ایک سکھ کی ستیتی بنی ہوئی ہے کہ that you are so happy inside your heart کہ آپ اپنے ہردے میں اتنے شانت ہیں اور سکھی ہیں کہ اپنے اندر جو ہے ایک پریم کی ستیتی بنی ہے اب اس پریم کو جو ہے آپ لٹا رہے ہیں آپ اس پریم کو جو ہے بانٹ رہے ہیں لوگوں کے ساتھ تو یہ ایک چھوٹا سا explanation تھا ace of cups کا اور ace of cups کے comparison میں ہمارا card ہے going with the flow اور going with the flow کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں ایک ندی کے اندر جو ہے ایک وقتی جو ہے تیر رہا ہے تیرنا شرط غلط ہوگا float کرنا جو ہے right word ہے کہ جس نے اپنے آپ کو ندی کے اوپر چھوڑ دیا ہے اور ندی اس کو جہاں لے کے جاری ہے وہ جانے کے لئے تیار ہے آپ ندی کے ساتھ کیسے flow کر پاتے ہیں صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ جب تک کی آپ نے اس کو پوری طرح سے trust نہیں کیا ہے آپ اپنے شریر کو نہیں چھوڑ پائیں گے اپنی body کو نہیں drop کر پائیں گے اور کبھی اگر آپ نے floating کا experience لیا ہے تو وہ simply ایک accessibility ہے جس کے اندر آپ پوری طرح سے allow کر دیتے ہیں اپنے شریر کو پانی کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں اور اس total stress کی آپ دیکھیں گے ایک جادو گھٹتا ہے کہ پانی جو ہے آپ کو سنبھال لیتا ہے اگر آپ نے دیکھا ہو کہ پانی جو ہے مردہ کو جو ہے اوپر لے آتا ہے مردہ جو ہے تیر جاتا ہے پانی کے اوپر کیونکہ وہ پانی سے لڑ نہیں رہا جس کے اندر ایک بہت بڑا secret ہے لائف بھی کچھ ایسی ہے کہ اگر لائف کے ساتھ جو ہے اگر آپ لڑ رہے ہیں تو لائف جو ہے آپ کو ڈبا دے گی لائف آپ کو جو ہے نیچے کھیچ دے گی لیکن اگر آپ لائف کو allow کر دیں کہ آپ کو وہ جہاں لے کے جانا چاہے آپ اس کے ساتھ جانے کے لئے راضی ہیں اور آل موسٹ اوپر سے ایسی لگے کہ جیسے آپ جو ہیں مر گئے ہیں آپ نے پورا surrender کر دی ہے اور اس surrender کی ستتی میں جو لائف ہے وہ جو پانی ہے آپ کو سپورٹ کر لیتا ہے آپ کو جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے ایک float کی ستتی بن جاتی ہے پھر ندی آپ کو جہاں بھی لے جائے جو بھی آپ سے کروائے جو بھی ستتی آپ کے جیون میں آئے آپ اس کو سویکار کرتے ہیں تو اگر ہم essence کی بات کریں going with the flow کی تو کارٹ کا essence یہی ہے آپ کے جیون میں جو بھی گھٹنائیں گھٹری ہیں جو بھی ستتیاں گھٹری ہیں اس کو آپ پوری سویکار کر رہے ہیں جو بھی آپ کی ستتی ہے اس کو پوری طرح سویکار کر رہے ہیں اور اس سویکار میں آپ اپنے اتنے قریب آج آتے ہیں ایک اتنی گہری ریلاکسیشن کے اندر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ سب کچھ ہونا شروع ہو جاتا آپ کی لائف میں جو بھی ادھورے کام ہیں وہ سب پورے ہونے شروع جاتے ہیں کیونکہ آپ کے ایک تو expectation مر گئی کیونکہ آپ لڑنا آپ نے بند کر دیا اب آپ کے لئے کوئی بھی دشمن نہیں رہا تو جب دشمن نہیں رہا تو سب کے سب مطر ہو گئے اور اس مطرتہ کی ستیتی میں سب کچھ سپورٹ کرتا ہے آپ کو تو کہیں نہ کہیں یہ ساری من کی ستیتی کی بات ہے آپ نے اپنا اندر من کی کیا ستیتی بنا رکھی ہے جس کو ہم positive thinking بھی کہتے ہیں تو جتنا آپ اس جیون کو سویکار کرتے ہیں جیسا وہ ہے اس ستیتی کے اندر آپ دیکھیں گے یہ جیون کا جو جادو ہے جیون کی جو سندرت ہے وہ آپ کے ساتھ کٹنی شروع ہو جاتی ہے جیون کے ہر پل میں آپ کے پاس چوئیز ہے چوئیز یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ لڑیں گے یا اس کو سویکار کریں گے کیونکہ جب آپ ندی بہا کے لے کے جا رہی ہے ڈائریکشن میں جانا اس کا ارث یہ ہوگا کہ اب آپ کو دگنی دگنی اپنی اوڑجا لگانی پڑے گی تاکہ آپ ندی کے دوسری طرف تیار سکے جس کے کارن جو جیون میں بہت بڑی ایک فکشن کریئٹ ہوتی ہے ایک ان ریس کریئٹ ہوتا ہے اور لائف میں انہسری جو ہے ایک طرح کی ڈسٹوربنس کریئٹ ہوتی ہے یہ کچھ ایسی ستیتی ہے کہ آپ کو سکھ ملا ہوا تھا آپ نے اس سکھ کی طرف سے اپنا مون پھیر لیا ہمارا جو ایگو ہے ہمارا جو اہنکار ہے ہمارا جو میں ہے وہ ہمیشہ چیلنجز میں بلیو کرتا ہے وہ ہمیشہ سوچتا ہے کہ جب تک کوئی اس کو چیلنج نہ ملے تب تک اس کے لئے کوئی مجھا نہیں ہے اور لائف اپنے آپ میں اتنی سیمپل ہے کہ پرماتما نے جس طرح سے لائف دی ہوئی ہے وہ کچھ ایسے دی ہوئی ہے کہ آپ کو بلکل سوکار بھاو میں اس کو سوکار کر لینا ہے آپ دیکھیں گے کچھ بھی چیلنج نہیں رہ جاتا اس کے اندر تو اگر چیلنج کی بات کریں تو اپنے آپ کو نیچرل ستھیتی میں لے آنا کہ آپ جیسے ہیں ویسے ہو جائیں کیونکہ آپ ویسے نہیں ہو پاتے ہیں اس آپ دھارہ کے اپوزٹ بہنے شروع جاتے اوشو اس کارڈ کے بارے میں کہتے ہیں کی بی لائک وارٹر کی آپ بلکل پانی کی طرح ہو جائے اور پانی جیسے اپنا رستہ بناتا ہے جیسے ایک سرنڈر کی ستھی میں رہتا ہے گہرے میں اس کو پتا ہے کی کی رستہ ہے گہرے میں اس کو پتا ہے کی ساغ رستہ کیا ہے اور وہ چھپ چاب جو ہے وہ اس دریکشن میں جانا شروع ہو جاتا ہے تو جب ہم وارٹر کی بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں فلو کی کی آپ کے جیون میں ایک فلو ہونا چاہیے ایک آپ کے جیون میں جو ہے وہ بھاو ہونا چاہیے اس بھاو کے کارن جو ہے جیون جو ہے جیلت ہے جیون جو ہے جیون میں ارزا ہے کی جیون جو ہے زندہ ہے کیونکہ اگر وہ بھاو نہیں ہے تو آپ ایک مرت وقتی کی طرح جیون جیتے ہیں چین کے گرو وہ بھی یہی کہتے ہیں کی جو تاؤ کا جو اصلی مطلب ہے تاؤ کو اگر جینا ہو آپ نے تو you have to be like water تاؤ is the water way کی جس دن آپ اس بھاو کی طرح جو ہے اپنے جیون کو allow کرتے ہونے کے لئے چیزے جب چیزے آپ کی جیون میں گھٹنا شروع ہو جاتی ہیں کارڈ کو اصل میں جی پائیں گے تو ایک بہت ایمپورٹن ایک بات اور ہے کہ جب آپ جو ہے ان کارڈ کو سمجھ رہے ہیں اس کو اپنے جیون میں اتاریے بھی اور ٹیرو جو ہے صرف ایک بودھک سمجھ نہ رہے وہ آپ کے جیون میں اترے وہ آپ کے ہڈی ماس جائے کہ ٹیرو جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے ایک آدم کی ستیتی کی ٹیرو کے ساتھ جو ہے ایک گہرا ملن ہو جائے جب ہم فلوٹ کی بات کرتے ہیں جب ہم اس کارڈ کو دیکھتے ہیں کہ یہ وقت پانی کے اوپر فلوٹ کر رہا ہے یہ فلوٹ کی ستیتی اور مجھے کی گھٹنا تب گھٹتی ہے جیسے جو ہے یہ من آپ اپنا کنٹرول چھوڑتا ہے اسی شن جو ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر وہ ایک فلوٹ کی ستیتی گھٹ جاتی ہے کہ سب چیزے جو ہے آرام سے نیچرل ہی آپ کی لائف میں ہونا شروع جاتی ہے ابھی تک آپ کو لگتا تھا کہ آپ کو کرنا ہے آپ کو جو ہے اپنا کام کرنا ہے جیون میں پریشانیاں ہیں اس کو دیکھنا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کی آپ کو ٹیک کیر کرنی ہے لیکن جیسے سے آپ کے اندر مچوریٹی آتی ہے آپ یہ دیکھ پاتے اور سمجھ پاتے ہے کی آپ سے گہری کوئی طاقت ہے جو آپ کو جو ہے گائیڈ کر رہی ہے جو آپ کو سنبھال رہی ہے جو آپ کو رستہ دکھا رہی ہے اس کو ہم ریفر کر رہے ہیں اس کا ٹ کے تھو going with the flow کیونکہ جیون جو ہے بہاو کا نام ہے اور جس دن آپ کے جیون میں وہ بہاو نہیں رہتا وہ دن جو ہے آپ کے جیون میں مرتی اگھٹنی شروع ہو جاتی ہے وہ وقتی اتنا ہی زیادہ جیوت ہے جو جس کی جیون میں جتنا زیادہ بہاو ہے وہ جیون کی بہت بڑی نشانی ہے ایک بہت بڑا کرائیٹیریا ہے کہ آپ کا جیون جو ہے جیوت ہے تو اگر ہم بات کریں بج پروش کی اگر ہم بات کریں بج ہم بات کریں ایک انلائٹن وقتی کی اس نے اپنی جیون کو اتنے بھاو کے اندر ڈال دیا کہ وہ اب خود ایک ساغر بن گیا ہے کہ اب اس کے جیون میں کچھ بھی مرا ہوا نہیں رہا اس کے باڈی کے سارے سیلز جیوت ہو چکے ہیں وہ پوری طرح سے جیوت ہو چکے اور سپریچوالٹی کا پروسس ہی یہ ہے کہ آپ کے بھیتر جتنے بھی ڈیٹ سیلز ہیں جو بھی مرا ہوا ہے وہ جیوت ہو جائے اور جتنا زیادہ آپ کے اندر جیون رہے گا اتنا زیادہ جو ہے آپ خود محسوس کر پائیں گے کہ آپ کتنے قریب ہیں جیون کے کتنے قریب ہیں پرماتما کے آدھی شنکرہ چارے کی جیون میں ایک بہت ہی سندر گھٹنا ہے جس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا آدھی شنکرہ چارے جو ہیں ایک بہت ہی پہنچو گرو ہیں جب وہ اپنے ششوں سے بات کر رہے تھے کچھ اپنی پوائنٹ کو بتانے کے لئے کچھ اپنی بات کو بتانے کے لئے انہوں نے blackboard کے اوپر ایک teacher کو بنایا اور ساتھ میں ششے بنایا جو اس نے teacher بنایا جو انہوں نے teacher سارے بھوڑے لوگ دکھائے تو جب انہوں نے یہ بنا کے ختم کراتا تو ایک ششے نے شنکر اچارے کو بیچ میں ٹھوکا انہوں نے کہا گرو جی باکی سب کچھ ٹھیک ہے لیکن آپ نے جو گرو جو بنائے ہے وہ گرو جو ہے ایک بچے کو بنایا ہے اور جو ششے بنائے ہیں وہ سارے کے سارے بھوڑے بنائے ہیں تو آدھی شنکر اچارے جی نے بولا کہ میں نے جو بنایا ہے بلکل صحیح بنایا ہے کیونکہ جو گرو ہے وہ اپنے بھیتر جو ہے ایک بچے کی طرح ہے وہ بھیتر سے بلکل جوان ہے کیونکہ اس کے پاس من نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ جو ہے جیون ہے لیکن جو ششے جو تم دیکھتے ہو وہ ششے جو ہیں سارے کے سارے بھوڑے ہیں بھوڑے کیوں ہیں کیونکہ ان کے پاس من ہے جب تک تم تم بھاری ہو تم بھوڑے ہو اور جب تم تم بھاری رہا تم انہاف کرتے ہو کہ تم کتنے بھارین ہو کی بیتر سے بلکل ایک کھلا ہوئے فول کی بیتر سے بلکل کھلا ہوئے فول کی طرح ہو کی بڑھاپا صرف شریر کا ہے بیتر سے آتما تو صدا کے لئے جوان ہے بیتر جو ہے اندر وہ جو بچہ ہے وہ تو بڑھا ہوا ہی نہیں ہے لیکن ایک گرو جو ہے وہ present میں موجود ہے وہ نہ past میں ہے نہ وہ future میں ہے وہ اسی moment میں ہے اسی وقت اسی شن اور جب آپ اس شن میں ہوتے جس کو ہم کہتے ہیں going with the flow اور اگر ہم comparison کی بات کریں ace of cups کی اور going with the flow کی تو بہت similarities ہیں ace of cups بھی ایک طرح کی آپ کو ستیتی بتاتا ہے کہ آپ بھیتر سے بلکل ترل ہو جائیے بلکل بلکل جو ہے soft ہو جائیے ایک بہنے لگے اور کیسے بھائے گا وہ اسی ستیتی میں بھائے جب آپ کے اندر going with the flow کی ستیتی بنے گی اور اگر ہم going with the flow کی بات کریں تو اس card کے اندر بھی ace of cups کا ہی message ہے کہ جہاں پہ ایک بہاو ہے جہاں پہ آپ اتنے بھرے ہوں ہیں جیون سے جیون آپ سے بٹ رہا ہے اور جیون آپ جہاں لے کے جانا چاہتا ہے آپ جا رہے ہیں اور جاتے ہو ہے آپ کے لئے ایک story جو گروہ ہے وہ آپ کو کبھی بھی judge نہیں کرتا وہ آپ کو کبھی بھی اچھا یا برا نہیں بولتا اس کے لئے کوئی definitions نہیں ہے اس کے لئے life کوئی fix نہیں ہے اس کے لئے life جیسی اس کے پاس آ رہی ہے اس کو وہ سوئی کار کر رہا ہے گروہ جو ہے ایک شیشے کی طرح ہو چکا ہے کہ جب آپ اس کے پاس آتے ہیں تو وہ آپ کو ریفلیکٹ کر دیتا ہے اور اسی سے related جو ہے ایک سٹوری جو ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس سٹوری بھی جو ہے ایک چین کے گروہ کی ہے جو کی انلائٹن تھے جن کو بدھت و پراب تھا جس گاؤں میں وہ تھے اس گاؤں میں جو ہے ایک ستھری جو ہے گربتی ہو گئی اور جب پتا کو پتا میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا ستھری اسی ڈر سے کی اس کے پریمی کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو اس نے جو ہے اس گروہ کا نام لے دیا کہ وہ گروہ ہی اس کے پتا ہیں تو پتا تو بہت کروہ دیت ہوئے اور بچے کے پیدا ہونے کا انتظار کرنے لگے اور جس دن وہ بچہ پیدا ہوا اس دن جو ہے وہ پورے گاؤں کو اکٹھا کر کے اس گروہ کے پاس گئے اور اس گروہ کو بولا ڈھونگی پاکھنڈی اوپر سے گروہ بنتا فرتا ہے اور میری بیٹی کو گرب بطی بنا دیا یہ بچہ تمہارا ہے اب تم ہی سنبھالو اسے تو گروہ نے بچے کو دیکھا گروہ نے سری کو دیکھا گروہ نے جو ہے اس باپ کو دیکھا جو ساتھ آیا تھا اور سارے کے سارے جو گاؤں والے تھے سب اس کو گالیا نکال رہے تھے سب اس کو برا بھلا کہہ رہے تھے گروہ نے کہا یہ بچہ اور آپ کو اگر پتہ ہی ہے کہ بہت جو بھکشو جو اس وقت کے سمیہ کے ہوتے تھے وہ بھکشا مانگ کے کھانا کھاتے تھے اور کیونکہ اب بچہ ان کے ساتھ تھا تو یہ گروہ جو ہے ایک ہاتھ میں بچے کو لے کے اور دوسرے ہاتھ میں کٹورہ لے بھیک مانگنے نکلتے تھے اور سارا گاؤن سے روٹا ہوا تھا کوئی ان کو بھیک نہیں دیتا تھا یہ گروہ بولتے تھے ارے مجھے بھیک مد دو لیکن اس بچے کا تو سوچو کچھ اس بچے کے لئے دودھ دے دو مجھے کچھ مت دو لیکن اس بچے کے لئے دودھ یہ سب کچھ اس بچے کی ماں دیکھ رہی تھی اور اس سے سہا نہیں جا رہا تھا ہے تو آخر ماں ہی اور ماں اپنے بچے سے دور نہیں رہ سکتی اس تری نے اپنے پتا کو سب کچھ سچ بتا دیا اس نے بول دیا کہ یہ گروہ جو ہے یہ سنت یہ اس بچے واپس کر دی پتا کو تو بہت شرمندگی ہوئی اس نے پھر گاؤں اکٹھا کرا اور دوبارہ سے جو ہے اس گروہ کے پاس گیا اور اس بار پوری طرح سے ان کے پیروں میں لیٹ گیا اور بولا کہ ہمیں ماف کر دی جو ہم سے بہت بڑے گلتی ہوگئی یہ بچہ آپ کا نہیں پھر انہوں نے پھر سے وہی بات بولی یہ بچہ میرا نہیں ہے آپ جو کہتے ہیں صحیح کہتے ہوں گے اور انہوں نے بچہ پتا کو واپس کر دیا تو پتا نے بولا جب ہم تمہیں گالیاں نکال رہے تھے جب ہم تمہیں کوس رہے تھے تب تمہیں بولا کیوں نہیں کہ یہ بچہ تمہارا نہیں تو گروہ نے کہ تمہارے اندر جو جیون ہے وہ میرے پاس آیا تھا اس کو میں نے ویسی سویکار کر لیا جیسا تھا اب تمہارے بیتر کا جیون جو ہے کچھ اور کہہ رہے میں نے اس کو سویکار کر لیا میرا جو پرماتما کے ساتھ جو سمبند ہے وہ تو یہ ہے ایک سنت کا جیون اور یہ ہے ایک پرفیکٹ سٹوری جس کو ہم going with the flow کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں کہ جس کے اندر آپ جیون کو اسی طرح سے سویکار کرتے ہیں جس طرح سے جیون آپ کے پاس آنا چاہتا ہے تو یہ تھا explanation going with the flow kart کا push or z ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ آش کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور میں آپ کو اپنے نئے ویڈیو میں بلوں گا Thank you so much for watching Namaste